آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج کا موضوع ہے یونانی اور آئی روید میں فرق اور مشابہت یہ اس کا دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا حالانکہ اس کے باقی کے حصے بھی آئیں گے انشاءاللہ تو آج کے لیے ہم جو امور طبیعہ کے باقی کی چار چیزیں ہیں یعنی آزا، اروہ، قواہ اور افعال کے بنا پر ہم آئی روید سے ایک موازنہ کریں گے ایک انالوگس کمپیریجن کریں گے تو پہلے جو حصہ اول تھا اس میں کچھ کمیاں رہ گئی ہیں اور ایک خامی بھی ہے تو اس کی تصحیح کر لیجئے کمی یہ تھی کہ جب میں اخلاق کو بیان کر رہا تھا تو وہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آئی روید کے جو خلط ہے یعنی دوش ہیں ان کا جو تعلق ہے ایسا ماننا ہے کہ جو اخلاق ہے وہ دو ارکان سے مل کر بنے ہیں جیسا کہ جو کف ہے یعنی بلغم ہے وہ جل اور پرتفی یعنی پانی اور مٹی سے بنا ہے جبکہ یونانی میں بلغم جو ہے وہ پانی سے ہی تعلق رکھتا ہے تو یہ ایک فرق ہو گیا پت جو ہے وہ صرف ایک ہی محبوط سے یا اگنی اور آکاش سمجھ لیجئے یا اگنی اور وائیو کہہ لیجئے مینلی اگنی مانا ہے یعنی آگ مانا ہے تو جو پت ہے وہ آگ سے یعنی اگنی سے بنا ہے اور اس میں وائیو کا بھی کہیں کہیں یعنی ہوا کا بھی کہیں کہیں شمار کیا گیا ہے تو یہ ایک بات تھی تیسرا جو خلط ہے وہ ہے وات یا وائیو وات جو ہے وہ وائیو اور آکاش یعنی ہوا اور آسمان یہ ان دونوں اجزاء کی آمیزش سے بنا ہے تو اس طرح دو دو ارکان کی آمیزش سے ایک خلط کی جو ہے تعمیر آئیروید میں کہی گئی ہے جبکہ یونانی میں ایک خلط سے ایک ہی رکن کا تعلق ہے اور اس کا اپنے قسم کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہفیت کے ساب سے تو یہ ایک فرق تھا آئیروید کی خلطوں میں اور یونانی کی خلطوں میں یعنی آئیروید کے دوش میں اور یونانی کی اخلاط میں تو یہ بھی فرق یاد رکھئے اور ایک غلطی جو پچھلے حصہ اول میں ہوئی تھی اس میں میں نے قوت فائلہ اور منفلہ جو مفردات کے تناظروں میں بیان کیا گیا تھا تو وہ سمجھ لیجئے جو گرن اور سرد چیز ہے یہ قوت فائلہ جو ہے وہ آئیروید میں مفردات کی دنیا میں ویریے کہلاتی ہیں جسے شیط اور اوشن کہتے ہیں شیط یعنی ڈھنڈا اوشن یعنی گرن اور یہ دو ہی چیزیں ہیں حالانکہ اور جو قوت منفلہ ہے یعنی خوشکی اور تری جو ہے وہ جو ہے آئیروید میں گروہ دی جو بیس گن کہے گئے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے تو آئیروید میں بیس طریقے سے بیس الگ الگ اس کی کیٹیگری ہے تو یہ بھی بہت بڑا فرق ہے آئیروید میں گروہ دی بیس گن کہے گئے ہیں جبکہ یعنی میں صرف دو ہی چیزیں ہیں خوشکی اور تری حالانکہ اس میں یہ بات کہنا میں کچھ مزاہکہ نہیں ہوگا کچھ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو چار کیفیات ہیں ان میں جو گروہ دی بیس گن ہیں اور جو دو ویریے ہیں ان کا شمار ہو جاتا ہے تو بہت سانی ہو جاتا ہے بلکہ یعنی کا یہ نظریہ سہولت پیدا کرتا ہے تو اس طرح آئیروید کی ایک اینالوجی تھی اور یہ ایک تصحیبی آپ سمجھ لیجئے اب چلتے ہیں آزا کی طرف لیکن چونکہ ایک اور بات تھی یہاں پر آزا کا مزاج رہ گیا تھا پچھلے اپیسوڈ میں تو آزا کا مزاج آئیروید میں سیدھے ہی بیان نہیں کیا گیا ہے جیسا کہ یونانی میں ہے اوضوحہار یا اوضوحہار کے بارے میں قلب جو ہے اوضوحہار ہے آئیروید میں اس طریقے سے سیدھے بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ کچھ اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہاں پہ ششرت سہیتہ شاریرستان ادھائے پانچ یعنی چپٹر نمبر فائیف جو ششرت سہیتہ کا شاریرستان یہ ایک سیگمنٹ ہے اس کے اندر چپٹر نمبر فائیف جو ہے اس میں یہ سب باتیں کہی گئی ہیں مثال کی طور پہ جو گردے ہیں وہ خون اور چربی کی آمیزش سے بنے ہیں جسے کہا جاتا ہے رکت مید پرسادہ ورکوں رکت یعنی خون مید یعنی چربی ان کے پرساد بھاگ سے یعنی قسم کے اسارے سے گردے بنے ہیں تو رکت مید پرسادہ ورکوں یہ کہا گیا ہے تو اس قسم کے چیزے کہی گئی ہے اور ماتروجہ اوائیو پتروجہ اوائیو یہ بھی ایک تقسیم کہی گئی ہے آئیروید میں یعنی جو ماں سے بچے کو ملتے ہیں یا باپ سے بچے کو ملتے ہیں اور اس کے بارے میں جو نرم آزہ ہے وہ ماں سے ملتے ہیں جو سخت آزہ ہے وہ باپ سے ملتے ہیں یہ کہا گیا ہے یہ ایک بات تھی اور ایک بہت دلچسپ قسم کا فرق ہے یونانی میں جو عورتوں کا مزاج ہے وہ سردی مائل سمجھا جاتا ہے اور جو مردوں کا مزاج ہے وہ گرمی مائل سمجھا جاتا ہے جبکہ آئیروید میں اس کے برخلاف بات ہے بلکل الٹی بات ہے آئیروید میں اس طرح انام آگنیم یعنی عورتوں کا جو مزاج ہے وہ آگنی کی طرف گرمی کی طرف مانا گیا ہے اور مردوں کا مزاج سردی کی طرف مانا گیا ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے آئیروید اور یونانی میں تو آزہ کے مزاج کی طرف ہم چلتے ہیں تو جس طرح میں نے مثال دی رکت مید پرسادہ عورتوں یہ ایک بات ہے دل کو کچھ اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اور جو شہم ہے یعنی گوشت ہے اس کو اپنا ایک قسم کا وجود دھاتو کے روپ سے مانا گیا ہے چربی جبکہ یونانی میں وہ دموی عضو ہے اور چربی بھی ایک مفرد عضو آئیروید میں مانی گئی ہے جسے ہم مید کہتے ہیں یعنی چربی یونانی میں اسے دموی عضو گردانتے ہیں تو یہ بھی ایک فرق تھا تو آزا کا مزاج بہت بہترین طریقے سے واضح طور پر یونانی میں کہا گیا ہے آئیروید میں الگ طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے وہ بات مختلف ہو جاتی ہے اس لیے پھر یہاں پر پیتھیز میں فرق آ جاتا ہے حالانکہ عمور و طبیعہ کی جو شروعاتی تین چیزیں تھی اس میں تو کافی مشابہت سمجھی جا سکتی تھی کافی اینالوجی بھی سمجھی جا سکتی تھی لیکن باقی کے جو چار عمور طبیعہ ہیں ان میں بہت کم ہی مشابہت آئیروید اور یونانی میں ہے تو آزا کا یہ مزاج ہو گیا آزا کی جو تقسیم ہے وہ بھی مختلف قسم سے آئیروید میں کی گئی ہے آئیروید میں جو تقسیم ہے وہ باعتبار خدمت یا باعتبار قواہ نہیں کی گئی ہے آزا کی تقسیم بلکہ آزا کی جو تقسیم ہے وہ ریاست کے اعتبار سے کی گئی ہے ہر چیز کا ایک مرکز ہے میں مثال دیکھے سمجھاتا ہوں جیسے کہ رسوہ سروتس ہے یہ ایک سسٹم ہے تو رسوہ سروتس کے بارے میں اس کا جو ایک مرکز ہے وہ قلب کا آگیا ہے اس کی دیفینیشن ہی یہ ہے یعنی رسوہ سروتس کا جو مول ہے جو مرکز ہے وہ دل ہے اور دس دھمنیا ہے دس شریانے ہیں دس وریدے ہیں تو اس قسم سے اس کا بیان ہے یہ دیفینیشن تھی رسوہ سروتس کی پھر اس کے دشتی کے کارن اور دشتی کے لکشن یعنی خراب ہونے کی وجوہات اور خراب ہونے کی علامتیں یہ بیان کی گئی ہے جبکہ یونانی میں عرض اور مرز کا ایک الگ سے کنسپٹ ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے تو آئیرویت کی طرف ہی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رسوہ سروتس کی دشتی کے کارن بیان کی جاتے ہیں یعنی اس میں سوے مزاج ہونے کی وجوہات جو کہی گئی ہیں وہ اس طرح ہے یعنی قلب کے یا قلب سے جو ریلیٹیڈ نظام ہے اس کے خراب ہونے کی وجوہات یہ ہے کہ سکیل گزہ کھانا گروہ آہرگ لینا تھنڈا یعنی شیط کھانا کھانا بہت زیادہ مقدار میں کھانا اور بہت زیادہ چکنا کھانا یہ وجوہات ہے اور جو اگلا وجوہات کہی گئی ہیں وہ چندہ انام چاہتی چندہ ناہتی یعنی بہت زیادہ فکر کرنا تو اس سے رسوہ سروتس جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اس میں سوے مزاج لاحق ہوتا ہے اس میں دشتی آتی ہے تو یہ کارن کہے گئے ہیں اور پھر اس کے علامتیں علامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ کہی گئی ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا ایک میں اس کا ذکر کرتا چلوں تو رسوہ سروتس کی دشتی کے جو لکشن ہیں جو علامتیں ہیں وہ یوں ہیں کہ اس قسم کا شلوک ہے یعنی اس کی علامتوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں شلوک میں یعنی سنسکرٹ میں جو معلومات دی جاتی ہے جو دو لائن کی چیز ہوتی ہے جس طرح اردو میں شیر ہوتا ہے اس قسم سے شلوک ہوتے ہیں تو وہ ایک طریقہ ہے اس کا مطلب اور مفہوم بہت وسیع ہے جیسے کہ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ بد مزہ موکہ مزہ خراب ہونا موکہ مزہ بے مزہ ہونا بے ذائقہ ہونا کھانے میں دلچسپی نہ رہنا یہ ساری علامتیں رسوہ سروتس کی ہے آشردہ چاروچی آس سے ویرس سے ارسد نے تا تو بلکل موکہ مزہ تمام قسم سے چلے جانا اس کی اپنی قسم کی وضاحت ہے میں شورٹ کر رہا ہوں رولاس یعنی امتلاع یعنی متلی ہونا رولاسو گوروام یعنی جسم کا بھاری ہونا تندرہ یعنی اونگی آنا نیند آنا سانگ مرد یعنی جسم میں درد بنا رہنا بخار رہنا یعنی جور رہنا اور آنکھوں کے آگے اندھیری آنا یہ سارے رسوہ سروتس کی دشتی کے یعنی اس میں سوئے مزاج ہونے کی علامتیں ہیں پھر آگے کہا گیا ہے کہ خون کی کمی ہونا یا جسم کا پھٹ پھٹا سفیڈی مائل دکھائی دینا احتباس ہونا یعنی سروت اورود ہونا کلیپ بے یعنی قسم کا ایریکٹائل ڈسفنکشن ہونا یہ بھی رسوہ سروتس کی دشتی کے لکشن میں ہے تو اس قسم سے علامتیں بیان کی گئی ہیں کلیپ بے ساد اب ساد کے معنی ہے کہ کسی جسم پہ کوئی کپڑا ہونا یا کوئی جکڑن محسوس ہونا کروش آنگتہ یعنی ڈھیلا پن ہونا یا جسے کہیں گے ہم نے دوبلا پتلا پن ہونا کروش آنگتہ ناشو اگنیر یعنی قوت حازمہ کا کمزور ہو جانا اور وقت کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے چہرے پر جھریا آنا تو یہ اس شلوک کا مفہوم تھا مانی تھے مفہوم تشریف کی میں نہیں کر سکتا وقت زیادہ درکار ہے اس کے لئے تو اس طرح سروتس کی یعنی مرکب آزا کی جو تقسیم ہے وہ با اعتبار ریاست کی گئی ہے اور پھر اس میں جو ایر وید والے سمجھ رہے ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے اس میں آپ ایک ٹپ یاد رگھیے کہ رسوا سروتس کی دشتی میں رس پاچک استعمال کرنا ہے اب رس پاچک کیا ہوتا ہے میرا جو ویڈیو ہے پٹول کا تو اس میں جا کے دیکھئے اس میں ایک نسخہ آیا ہے کلنگا کہا پٹولت سے پترم کٹک روہنی یعنی پٹول کے پتے کٹکی اور اندر جو تلخ یہ جو نسخہ ہے یہ رس پاچک کا نسخہ ہے اور یہ ان تمام کیفیاتوں پر کام کرتا ہے تو یہ نسخہ تھا اس قسم سے آئیروید کے کنسپٹ ہے اور ان کا استعمال ہے جبکہ یونانی میں جو مرکب آزا کی تقسیم ہے وہ اعتبارے قوا کی گئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور باعتبارے خادم بھی کی گئی ہے جس سے یہ مماثلت یہ کنسپٹ رکھتا ہے اور باعتبارے ریاست جس کے بارے میں کافی مشابہت آئیروید میں ہے لیکن پھر یہ ایک قسم کی انالوجی ہے یہ سیمیلیریٹی نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھئے آزا میں کافی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اس لئے ہم اسے شارٹ کرتے ہیں تو یہ تھا آزا اس کے بعد جو ہے وہ قوا کا نظریہ ہے تو آئیروید میں کوا کا سیدھے ہی بیان نہیں ہے بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے اگنی کے کنسپٹ کے تحت بیان کیا گیا ہے اب اگنی کے بارے میں پھر شروعات ہے کہ کائیو نام اگنی تسے چکتسہ کائی چکتسہ یعنی حازمی کی قوت یا کوئی بھی قوت اب پھر اگنی کی قسمیں بیان کی گئی ہے آئیروید میں تو بھوتا اگنی ہے جو ارکان کو اخلاق میں تبدیل کرتی ہے کائی اگنی ہے یعنی جسے ہم قوت حازمہ یا حزم میدی کہیں گے تو وہ جو ہے وہ جٹھر اگنی ہے تو اس قسم کا بیان ہے اور ایک ہوتی ہے دھاتو اگنی یعنی مفرد آزا کو ایک دوسرے میں جو تبدیل کرتی ہے جو آئیروید کے مفرد آزا ہے یعنی رس رکت ماس مید اسطھی مججا اور شکر رس یعنی کیلوس رکت یعنی خون ماس یعنی گوشت یا لہم مید یعنی ماس یعنی شہم مید سوری ماس یعنی لہم مید یعنی شہم اور اسطھی یعنی ہڈی مججا یعنی نروس سسٹم یہاں اور شکر یعنی منی تو اس قسم کے یہ آئیرویت کے مفرد آزا ہیں ساتھ ہوتے ہیں یہ تو آئیرویت کی مطابق جو ہے وہ اگنی جو ہے وہ ایک سے دوسرے دھاتو میں اس کو تبدیل کرتی ہے پریورت کرتی ہے یعنی رس سے رکت بنا ہے یعنی کیلوس سے خون بنا یعنی مید سے ہڈی بنی ہے یعنی استھی بنی ہے اور استھی سے مجھا یعنی نروس سسٹم بنا ہے اور نروس سسٹم کا جو سارہ ہے اسے شکر کہتے ہیں یعنی منی کہتے ہیں جبکہ یونانی میں اس نظریے سے جو انالوگس کنسپٹ ہے وہ حضو میں اربا کا کنسپٹ ہے وہ بھی تو آپ جانتے ہی ہوں گے حضم میدی حضم کب عرو کی اور حضم عزو عزو اس نظریے کا استعمال آئر وید میں اور یونانی میں اپنے اپنی طریقے سے کیا جاتا ہے دونوں کی اپلیکیشن تقریبا ایک جیسی ہے چونکہ یہ ایک اینالوگس کنسپٹ ہے لیکن دونوں بہت ہی ڈیفرنٹ ہے تو یہ سمجھ لیجئے اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ آئر وید میں جب یہ بات سمجھ ہے اور یونانی میں تو بہترین طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈائیابیٹیز کی ہم مثال لیتے ہیں اگر ڈائیابیٹیز میں بھی جب یہ بات سمجھی گئی کہ دھاتوا اگنی کو ہم پروپر کر لیتے ہیں اور شکر کا جو پوشن کرم ہے اگر ہم اس کو برابر کر لیتے ہیں تو پھر ڈائیابیٹیز کا علاج ہو جاتا ہے ایسی دوائیں ہیں آئیر وید اور یونانی میں بھی جو ان حضو میں عربا کی تصحیح یا ان کی اصلاح کرتا ہے تو جب جب ہم حضو عربا کی اصلاح کرتے ہیں ڈائیابیٹیز کو ہم ٹریٹ کر پاتے ہیں تو دونوں ہی پیتھی میں اسی کنسپٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھا قواہ کا کنسپٹ اگنی کا کنسپٹ بہت لمبا ہے لیکن آپ حضو عربا سے سمجھ پھر یونانی میں اس کی مزید اقسام ہے ایرود میں اس قسم کی اقسام نہیں ہے جو قوت حازمہ قوت غازیہ جو کچھ پڑھتے ہیں پھر جو اس کی مزید اقسام ہے قوت ماسے کا حازمہ جاذبہ اور دافعہ پھر ان کے مزاج یونانی میں ہے اس قسم کا کوئی فلسفہ ایرود میں سیدھے نہیں ہے وہاں پہ کچھ الگ طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ کنسپٹ دونوں ہیں دونوں میں ایک قسم کی تھوڑی بہت مشابہت ہے لیکن بہت زیادہ فرق ہے تو یہ تھا کواہ کا کنسپٹ جو کہ اگنی کے کنسپٹ سے اینالوگس تو ہے لیکن بہت زیادہ سٹرکچرلی ڈیفرنٹ ہے اگلا جو کنسپٹ ہے ارواح کا اب یونانی میں ارواح جو ہے وہ لطیف جسم سے جسم بنتا ہے اسے کہا گیا ہے آئیرود میں جو آتما کا وچار ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا وہ پھر اس کے بارے میں جو شلوک تھا تتر اشور سرود نیا پرماتمہ ایک ایو چاہیے آتما وچار میں یعنی روح کے خیال میں بیان کیا گیا تھا وہاں پر روح جو ہے وہ آتما کے نظریے سے جو ایک مذہبی نظریہ ہے اس نظریے سے بیان کی گئی ہے اس کی طبعی existence بیان کرنے کی کوشش نہیں ہے بلکہ اس کا روحانی نظریہ ہو جاتا ہے تو یہ تھا روح کا نظریہ آفال جو ہے وہ آئروید میں سیدھے نہیں ہے جس طرح یونانی میں ہوتے ہیں تو آفال جو ہے آئروید میں وات کے تابع ہے وات کے بارے میں حصہ اول میں بیان کر چکا ہوں چونکہ وات ہی سب کچھ ہے یعنی سروے سروہ ہے تو پھر وات کے نروس سسٹم کا جو سسٹم ہے اس پہ مبنی یہ چیز ہو جاتی ہے وات وات سروت اس کو بولنے کے لیے میرا ایسا خیال ہے شاید یہ بعد میں موڈیفکیشن ہوئی ہے آئر وید میں تو وات سروت سمجھا گیا ہے اور جو اس کی تعریف تھی جو نرکتی تھی گتی اور گندھن کی یعنی تحریک دینے کی اور گورن کرنے کی وہ دو باتیں وات کے تحت بیان کی گئی ہیں اور وہی افعال کو اور قوا کو بھی ظاہر کرتا ہے آئر وید میں جبکہ یونانی میں قوت حیوانی قوت نفسانی اور قوت طبیعہ ارق سے بیان کی گئی ہیں اس کا کنسپٹ الگ طریقے سے ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے آئر وید اور یونانی میں اس طرح ایک لمبی اور طویل بحث ہے ان دونوں کے درمیان اور کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دونوں میں تھوڑی بہت تو مشابیت ہے لیکن وہ بھی انالوجی کی بنیاد پر ہے اور باقی کے جو چار عمر طبیعہ ہے وہ تو بلکل مختلف ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے حالانکہ یہ ویڈیو شورٹ ہے تو اگلے ویڈیو اگلے حصے بھی اس کے اور آئیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اسے سمجھیں گے اور کسی پر تنز یا تانا کسنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکہ ان کا استعمال اپنی فلاح وہ بہبوت کے لیے کریں گے خدا حافظ